آگے بڑھتے ہیں اسرائیل تین موڑچوں پر یہ دلڑ رائے اسماعیل ہانیاں کے ہتیاں کے بعد ایران اور آتنکی سنگٹھن بوکھلائے کوئے ہیں ایسے میں اسرائیل بھی پوری طرح سے تیار ہے اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسے چھے دیشوں کے گھٹ بندن سے سامنا کرنا ہوگا ایران کو غازہ بنا دے گا اسرائیل پی ایم نیتنیاہو غازہ کے بعد ایران اور ہزباللہ کو ایک ساتھ نپٹا دینا چاہتے ہیں اس کے لیے نیتنیاہو کو امریکہ کے سخت ضرورت تھی جو اب پوری ہو چکی ہے امریکی دورے پر جب نیتنیاہو گئے تھے تو اس وقت امریکی کانگریس کو سمبودھت کرتے ہوئے نیتنیاہو نے دنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ ایران ہی وہ شیطانی دھوری ہے جو میڈل ایسٹ میں اسرائیل اور امریکہ کے ٹھکانوں پر آتنگ کی حملہ کروا تھا ہے اور اب ہم ایران اور اس کے سمرتکوں کو پوری طرح سے تباہ کر دیں گے نیتنیاہو کے اس بھاشن کے بعد جہاں 30 جولائی 2024 کو ہزبولہ کے نمبر دو ٹاپ کمانڈر فواد شکر کو بیروت میں ہوای حملے میں مارا گیا تو وہیں یہ کہ 30 جولائی 2024 کو تہران میں ایران کے سب سے سرکشت امارت میں ریموٹ کنٹرول بم سے سوتے ہوئے ہماس چیف فانیا کو رات پونے دو بجے مار دیا گیا اسرائیل کو اچھی طرح سے بتا ہے کہ اس پر حملہ ہوگا اور اسرائیل چاہتا بھی ہے کہ ایران اور ہزبولہ بڑا حملہ کریں تاکہ ان دونوں کا بھی وہی حال کیا جائے جو غازہ میں کیا گیا ہے غازہ میں 300 دن سے زیادہ کی جنگ میں 40,000 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں جبکہ 20,000 کے قریب ہماس لڑا کے آئی ڈی اف نے مار دیا ہے سرہ دیکھئے اسرائیل کو اور کون کون سے دیشوں کا ساتھ مل رہا ہے ایران کو جہاں قطر, لیبنان, ایراک, سیریا, یمن, ترکی اور فلسطین کا ساتھ مل رہا ہے تو وہیں اسرائیل کو امریکہ کا ساتھ مل رہا ہے کچھ ریپورٹ کا دابہ ہے کہ اسرائیل کو عرب دیشوں کا بھی ساتھ مل رہا ہے جس میں سعودی عرب, یو اے اور جورڈن شامل ہے ریپورٹ کا دابہ ہے کہ اسی سال 13 اپریل کو ایران کی اور سے اسرائیل پر مسائل اور رون حملہ ہوا تھا اس وقت ایرانی مسائلوں کو روکنے میں اسرائیل کامیاب رہا تھا کیونکہ اسے امریکہ کے ساتھ ساتھ جورڈن کا بھی ساتھ مل تھا وہیں یو اے اور سعودی نیگی سوچنے امریکہ کو دیتی جس کا فائدر اسرائیل کو ملا מסר שלנו לכל המזרח התיכון השבוע אנחנו מי שתוקף אזרחי ישראל, מי שתוקף את מדינת ישראל אנחנו מוכנים ללכת רחוק יודעים להתאמץ מאוד, להביא מודיעין מאוד מדויק ללכת, לפגוע, להרוג וגם לקחת סיכונים ותקפנו בבירוט ואנחנו תוקפים בעזה ואנחנו נהיה מאוד חזקים בהגנה ואנחנו נהיה מאוד חזק ادھر اسرائیل نے ایسا وار پلان بنایا ہے جو ایران اور ہزباللہ کے حملے کے وقت زبردست کام کر سکتا ہے دعوے کے مطابق اسرائیل نے بم شلٹر تیار کرنے کو کہا دعوے کیا جا رہا ہے کہ جب ایران گھاتک مسائلوں سے حملہ کرے گا اور ہزباللہ راکٹ سے اسرائیلی شہروں پر حملہ کرے گا اس وقت اسرائیلی شلٹر میں ان حملوں سے خود کو بچائیں گے ازرائیلی سرکار نے ازرائیلی لوگوں کو اپنے بم شلٹر کو ساف کرنے اور اسے تیار کرنے کو کہا ہے سینن کے ریپورٹ کے مطابق یرو شلم میں لوگوں کو نردیش جاری کیا گیا ہے کہ حملہ ہونے کے استھیتی میں کیا کرنا ہے لوگوں کو شلٹر کے روپ میں استعمال کیا جانے والے پارکنگز تھلو اور بم شلٹروں کی سوچی کی فائل دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو 90 سکنڈ کے بیطر بم شلٹر تک پہنچنا ہوگا ورنہ جان جا سکتی ہے یعنی ایران اور ہزبولہ کے حملوں سے بچنے کے لیے ازرائیلی نادرکوں کے پاس 90 سکنڈ ہوں گے ادھر پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت ایرانی مسائلوں اور ہزبولہ کے روکٹ برگٹ پڑھتے کی ہیں جو جانکاری مل رہی ہے اس کے حساب سے ایران، ہزبولہ، ہوتھی اور کچھ اسلامی لڑاکوں کے گروپس نے ازرائیل پر ایک ساتھ خملے کا پلان بنا لیا ہے خبر تو یہاں تک ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے ایران اور ہزبولہ کے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کی ہے جس کے حساب سے ازرائیل پر اس بار مردائیں خملہ کیا جائے گا سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنے نے ایرانی اکبار کہان میں لیکھ لکھا ہے کہ پچھلی بار آپیشن میں ایران نے ازرائیل کے صرف کچھ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا لیکن اب ازرائیل کے اندرونی ایلاکوں جیسے تیل، عویب اور ہائی فار رنڈیتک کے اندروں پر حملہ ہوگا خامنے نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہانیا کے حتیہ میں شامل ازرائیل یا ادھکاریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جائے گا یہ